ایک اور جگہ حدیث نوی تلبینہ کی حوالے سے حضرت عائشہ سے روایت منقول ہے حضرت عائشہ بیمار کے لئے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی اور کہا کرتی تھی اگرچہ بیمار اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن اس کے لئے عزد مفید ہے پریشانی تھکن اور کمزوری کے لئے بھی تلبینہ کا ارشاد ملتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس کا مفہوم یہ ہے جب حضرت عائشہ کے گھرانے میں کوئی وفات ہوتی تو دن بھر افسوس کرنے والی عورتیں آتی رہتی جب بہر کے لوگ چلے جاتے اور گھر کے افراد اور خاص خاص مہمان رہ جاتے تو وہ تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی پھر سرید تیار گیا جاتا پھر سرید کی ہنڈیا کے اوپر تلبینہ ڈال کر دیتی اور کہا کرتی تھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ دل کے جملہ مراز کا علاج ہے اور دل سے غم کو اتار دیتا ہے